دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ساسرک کارل میرا نام ہے منتی سنگولک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیوں ہمارا دیش ایک سکسیسفل راکٹ انجن کو ڈیویلپ کرنے کے باوجود ابھی تک ایک سکسیسفل جیٹ انجن کو ڈیویلپ نہیں کر پایا ہے آپ کے مند میں بھی یہ سوال آتا ہی ہوگا کہ کیوں اسو اپنے راکٹ انجن کو لے کر اتنا سکسیسفل ہے اور وہیں جیٹی آری ابھی تک کاوری انجن کو پرفیکٹ نہیں کر پایا ہے اسی سوال کا جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں آسان شبدوں میں دینے کی کوشش کریں گے تو پلیس ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جیٹ انجن اور راکٹ انجن کام کیسے کرتے ہیں جیٹ انجن اور راکٹ انجن سیم پرنسپل کے اوپر کام کرتے ہیں یہ دونوں انجن سے ہی اپنے اندر کے انٹرنل پریشر ڈیفرنس کی مدد سے ایکزاوسٹ گینسز کو اپنے اندر سے باہر نکالتے ہیں جس سے کہ ان کو تھرسٹ ملتا ہے اور یہ آگے کی ڈیریکشن میں آگے بڑھ پاتے ہیں اپنے دورہ جنریٹ کیے گئے تھرسٹ کے مدد سے جب بہت لمبی دوری کو ٹرائیول کر سکتے ہیں ان دونوں انجن میں سب سے بڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ جیٹ انجنز کو اپنے فیول کو برن کرنے کے لیے آکسیجن ہوا سے لینی پڑتی ہے لیکن وہیں راکٹ انجنز اپنی آکسیجن خود لے کر چلتے ہیں جانے کی ان کے دورہ استعمال کی جانے والی آکسیجن ان کے اندر ہی سٹور کی جاتی ہے جس کی مدد سے وہ سپیس میں بھی کام کر سکتے ہیں جیٹ انجنز اور راکٹ انجنز کا بیسک پرنسپل تو سیم ہی ہے لیکن ان کے باقی سب ہی سسٹمز بہت الگ ہیں دوستو راکٹ انجن اور جیٹ انجن میں ایک بڑا ڈیفرنس یہ بھی ہے کہ راکٹ انجن کو صرف ایک ہی بار استعمال کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ ایک ہی بار میں اپنا سارا فیول ریجیوز کر لیتا ہے اور اسے بعد میں دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اور وہیں جیٹ انجنز کو ایسے بنایا جاتا ہے کہ وہ بہت لمبے سمیں تک آپریٹ کر سکیں اور بہت لمبے سمیں تک ایک ایک رافٹ کو پاور کر سکیں ان انجنز کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے ہمیں ہر بار جیٹ انجنز کو دوبارہ اڑانے کے لیے ایک انجن کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دوستو راکٹ انجنز کی ٹکنالوجی بہت سالوں سے سیم ہی رہی ہے اس میں کوئی نئی ڈیویلمنٹ نہیں کی گئی ہے جو ٹکنالوجی ابھی تک ڈیویلپ کی گئی ہے اسی کو ہی پھر سے استعمال کیا جا رہا ہے اس میں نئی کوئی ابھی تک ڈیویلمنٹ نہیں کی گئی ہے اس لئے امریکہ رشیہ سے لے کر انجنیں استعمال کرتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ راکٹ انجنز کا ڈیزائن ابھی تک پرفیکٹ ہو گیا ہے اور جتنی انہیں ضرورت ہے اتنا کام جے راکٹ انجنز کر رہے ہیں اور وہیں اگر جیٹ انجنز کی بات کریں تو جیٹ انجنز کو بھی بنانا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ایک ایسے انجن کو بنانا بہت مشکل ہے جو کی بہت کم فیولک استعمال کر کر بہت زیادہ ماؤنٹ کا تھرس جنریٹ کرے اور اس کے ساتھ ہی وہ پوری طرح ریلائیبل بھی ہو جانے کہ اس کے اوپر آنکھ بند کر کر یقین کیا جا سکے ابھی کی جو جیٹ انجنز کی ٹکنالوجی ہے جو کی ان فینجنز کو بہت زیادہ فیول ایفیشیٹ بنا دیتی ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے آج کے جیٹ انجنز فیول ایفیشیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی جے بہت زیادہ ریلائیبل بھی ہیں ان دونوں چیزوں کو ماسٹر کر پانا بہت زیادہ مشکل ہے ایسی کارن جیٹ انجنز کو ڈیویلپ کر پانا بہت زیادہ مشکل ہے بہت سارے دیش انجنز کو ڈیویلپ کرنے کے اوپر کام کر چکے ہیں لیکن ابھی تک جو انجنز کو بنانے کے فیل اٹیمپس کیے گئے ہیں ان میں یہی مشکل آتی رہی ہے کہ ان کے انجن ریکوائیڈ تھرس جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر وہ ریکوائیڈ تھرس جنریٹ کر پا رہے ہیں تو وہ اپنے فیول کو لے کر ایفیشنٹ نہیں ہیں اور ان کی فیول کی کنزپشن بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جیٹ انجنز کو ریورس انجنر کر لینا چاہیے تو آپ یہاں پر بھی گلت ہیں کیونکہ جیٹ انجنز کو ریورس انجنر کر پانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ جیٹ انجنز میں جو میٹل سے استعمال کیا جاتے ہیں انہیں ریورس انجنر کرنا بہت مشکل ہے انہیں بنانے کے لیے بہت زیادہ ایکسپیرینس اور بہت زیادہ پرسیزن کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایکزیمپل کے طور پر آپ کو ایک ٹربائن بلیڈ جو کی ایک سنگل کرسٹل سے بنا ہوا ہو وہ اگر آپ کو دے بھی دیا جائے تو پھر بھی آپ اس طرح کا سیم ٹربائن بلیڈ نہیں بنا پائیں گے ہمارے کاوری انجن کے ساتھ بھی یہی ایک بڑی پرابلم تھی ہمارے انجن میں استعمال کیے جانے والے انڈینرس سے ڈیویلپڈ ٹربائن بلیڈز زیادہ سٹیبل نہیں تھے اس لیے ہمیں سنیکمہ سے ٹربائن بلیڈز خریدنے پڑے تھے اس لیے جیٹ انجنس کو ریورس انجنر کر پانا بھی بہت مشکل ہے جیٹ انجنس بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں فائٹر جیٹس میں جو انجنس استعمال کیے جاتے ہیں وہ لو بائی پیس ریشیو ٹربائنس ہوتے ہیں جو کی میک 0.95 اور میک 1.1 کی سپیڈ کے اوپر بہت اچھی طرح کام کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ سپر سونک سپیڈز کے اوپر بہت اچھی طرح کام کر پاتے ہیں اور وہیں جو کمرشل جیٹ ائر لائنرز جیسے کی جو کمرشل ائر کرافٹ ہوتے ہیں ان میں جو انجن استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہائی بائی پیس ریشیو ٹربو فین انجن ہوتے ہیں جو کی سب سونک سپیڈز کے اوپر بہت افیشنٹ ہوتے ہیں جانے کے یہ سب سونک سپیڈ کے اوپر بہت کم فیول استعمال کرتے ہیں سویلین ائرکرافٹ کے لئے انجن ڈیویلپ کرنا پھر بھی آسان کام ہے لیکن جو فائٹر جیٹس کے لئے انجنیں استعمال کیا جاتے ہیں انہیں بنا پانا بہت مشکل کام ہے ایک ہائی تھرس لو بائی پاس ٹربو فین انجن کو ملٹری اپلیکیشن کے لئے بنانا ایک بہت ڈیفرنٹ گیم ہے جے ریگولٹ گینس ٹربائن انجن سے بہت زیادہ الگ ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لئے آپ کو کمبسشن، فلویڈ ڈائنمکس، مٹیریلز اور کنٹرول تھیوری کے اوپر بہت اچھی پکڑ ہونی چاہیے اور آپ کو اس میں بہت زیادہ ایکسپیرینس کی بھی ضرورت ہے ان کو بنانے کی نالج صرف کتابوں سے نہیں آتی ہے ان کو بنانے کی نالج بہت سالوں کے ایکسپیرینس سے آتی ہے دنیا کے صرف چار یا پانچ دیشی ایسے ہیں جو کی فائٹر جیٹ انجنز کو سکسیسول ڈیویلپ کر پائے ہیں اور وہ ان فائٹر جیٹ انجنز کی ٹکنالوجی کو سٹیٹ سیکرٹ مانتے ہیں جانے کی وہ ان انجنز کو بنانے کی ٹکنالوجی کو ایک ٹاپ سیکرٹ ٹکنالوجی کے طور پر مانتے ہیں اور وہ اس ٹکنالوجی کو کسی کے بھی ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں جنرلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ایف ایٹین فائٹر جیٹ کے لیے انجرم بناتی ہے اینی کمپنی کا انجن ہم اپنے ایل سی ایت ایجس میں بھی استعمال کر رہے ہیں اور وہیں پرائٹ این وٹنی کمپنی ہے جو کی ایف اینٹی ٹو اور ایف 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 فائٹر جیٹ جیسے فیف جنریشن فائٹر اے کرافٹ کے لیے انجرم بناتی ہے اور وہیں رالس روئس کمپنی ہے جو کی کمرشل اے کرافٹ کے لیے بھی انجرم بناتی ہے اور وہیں سافران کمپنی ہے جسے پہلے سنیکمہ کہا جاتا ہے وہ رافیل کے لیے انجن بناتی ہے اور وہیں کلمو اور سیچن کمپنی ہے جو کی مگ ائرکرافٹ اور سکھوئی ائرکرافٹ کے لیے انجن بناتی ہے دوستو ہمارے دیش نے بھی ایک کاوری جیٹ انجن کو بنانے کی کوشش کی تھی لیکن یہ انجن اس لیے فیل ہو گیا کیونکہ یہ اپنا ریکوائیڈ تھرس جنریٹ نہیں کر پایا تھا اور جو سائز ہمیں اس کا چاہیے تھا وہ اس سائز سے بھی بڑا تھا جاندی کہ اگر یہ انجن بن بھی باتا تب بھی یہ انجن ایل سے تیجس میں نہیں لگایا جا سکتا تھا کیونکہ اس کا سائز بڑا تھا اس انجن پروگرام کے فیلئر کے بھی کچھ کارن تھے گینس ٹربائن سرچ ایسٹیبلشمنٹ جو کی اس انجن کو بنا رہی تھی اس کے پاس اس انجن کو بنانے کے لیے ریکوائیڈ ٹیکنالوجی نہیں تھی کاوری انجن کو بنانے سے پہلے ایک شوٹا انجن بنا کر ایکسپریئنس گین کرنے کی بجائے جی ٹی آری کو سیدھا ایک ایک ہائی تھرسٹ کپیسٹی والے کاوری انجن بنانے کا کام دے دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ہمارے دیش کے پاس اس انجن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ فسیلٹیز بھی نہیں تھی اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں اس انجن کو رشیہ بھیجنا پڑا تھا اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ہمیں اس انجن کو بنانے کے لیے ریکوائیڈ مٹیریلز بنا سکیں دوستو ایسا کہا جاتا ہے تو ان انجن کو بنانے کے لیے 350 ٹائپس کے مٹیریلز لگتے ہیں جنہیں بنا پانا بہت ہی مشکل کام ہیں لیکن پھر بھی بہت ساری کمیاں ہونے کے باوجود بھی ہمارا جی ٹی آری کا کاوری انجن ایک پارشل سکسیس رہا ہے اسے اب ہم ہمارے دیش کے ڈرونز میں استعمال کریں گے جیسے کہ ہمارے دیش کا اورا ڈرون ہوگا اس میں بھی ہم اس انجن کو استعمال کریں گے جی ٹی آری نے بینا کسی ایکسپیرینس کے اور بہت کم پیسے کے استعمال سے ایک ایسا انجن ڈیویلپ کر لیا ہے جو کی اپنی پرفیکشن سے تھوڑا ہی دور ہے اس بات کے لیے پھر بھی جی ٹی آری کی تاریف کرنی بنتی ہے ابھی ایم سی اے فائٹر جیٹ کے لیے ایک انڈیویلپ کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ وہ انجن پھر سے سکسیس فل ہوگا ایسا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کاوری انجن کا ہی ایک اپگلیڈ ورجن جاننے کی کاوری کا ہی ایک صدرہ ہوا روپ ہوگا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں جائے ہندو بندی ماترم